بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالوں گی تو یہاں میں ڈالوں گی تیل پیاز میں نے کٹ کر لیا ہے ہز بھی ضرورت ہم ڈالیں گے اپنی آپ جو چیز بنا رہے ہیں اس کے مطابق ڈالیں تو میں قریباً یہاں آدھا کپ ڈالوں گی اور ہم اس کو ہلکا سا برون کریں گے تو یہاں ڈالیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ زیادہ پیسٹ ڈی بنایا بس میں نے دڑڑا کیا ہے اب اس کو پھونے کے ساتھ اس کا کچھا پان دور ہو جائے تو یہاں آدھا ٹیبل سپون میں نے دیا ہے نمک ایک ٹیبل سپون نمک آدھا ٹیبل سپون لال میرچ آدھا ٹیبل سپون حلدی آدھا ٹیبل سپون دڑا میرچ اور یہ کڑی کوڑر تو تھوڑی دیر بعد یہ ڈالیں گے اور یہاں میں نے دڑا دھنیا لے لیے جہاں میں نے دنیا بھی ڈال دیئے سوکا دنیا تو دنیا اس طرح ہم ڈالیں تو اس کی بہت اچھی پشبو آتی ہے اگر زیادہ پوڑڑ بنا لیں تو اتنی پشبو نہیں آتی اب میں ساپی کی مڈال دوں گی اور پینے کو اس کی طرح بھونے گے اس میں مزید بھونے گے اس کو تب تک بھونیں گے جب تک ہمارا کمان ہی بھون جاتا اچھی طرح اچھی پھینے پہنے کھوڑہ سے پھینے پاڑے کھوڑھیں مزید بھون گے کچھ کھوڑھ لیں اور اس کو مزید گھونے گے گھون لیا ہے اب یہ دیکھیں گی چھوڑ دیا اس نے بلکل گی چھوڑ گیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ میں نے گو بھی لیا ہے اور برید برید میں نے اس کو کٹا ہے کیونکہ ہم نے قیمے میں ڈال لیا ہے اس لیے میں نے برید کاٹ لیا ہے چھوڑ گیا ہے اب ہم اس کو ڈال لیتے ہیں پانی اس کا نتار لیں گے تو یہاں میں شامل کروں گی اس میں گو بھی اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے میں نے گو بھی ڈال لیا ہے اب میں مزید اس کو دو منٹ بھون کے پھر میں تھوڑا سا پانی لگاؤں گی تاکہ جو گو بھی ہے وہ ہماری اچھی طرح اس کے اندر گلد ہے تو یہاں میں پانی ڈال لوں گی پھر لگا دوں گی مرحل راپ نتار کنے تاکے کروڑ ہو کے نتار کل می데 کھر لے بھونے گی یا اللہ دون نے گو بھی داگТакی دstad کوer کنے کھ completa طرح کی مثل ہماری ہے ہماری بد lantern نہیں ت چوڑ ہے اٹھا چھوڑ ابھی اس میں پانی ہے ابھی خوشک ہونے دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہماری گوبی جو ہے وہ گلی ہے کہ نہیں ابھی کسر ہے اس میں بھی تو یہ دم پہ ہوجائے گی اور میں چلے کوئی ایسا کر دوں گی چلہ بلکل سلو ہٹ پہ کروں گی تاکہ جو گوبی ہے یہ ہماری گل جائے تو آپ لوگ جو مسالہ ڈالتے ہیں گرم مسالہ چے زیرہ مسالہ ہے گرم مسالہ ہے ہنڈی میں پہلے نہ ڈالیں وہ ہماری ہنڈی کا کلر خراب کر دیتا ہے تو یہاں دیکھیں اب یہ چھوڑنا کرو کر دی گئے تو میں تھوڑی اس میں کچھوڑی نیتھی ڈالوں گی کچھوڑی نیتھی اب اس کو بھون لیں گے اب ایک منٹ بھون کے بھوننے کے بعد پھر میں نے جو یہ سبک پیاز کاڑ کر رکھا ہے میں یہ ڈال دوں گی یہ سبک سبک ہو گیا دھمیاں اگر نہیں ہے تو ہم یہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے میرے گرچی آج ڈالیاں حتم ہے تو میں اس کی جگہ یہ ہراپیاں ڈال لیا یہ بھی بہت سے بہر مزے کا بنتا ہے اب چلے کو میں بند کر دوں گی آپ لوگ اس میں سبک میرے ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میرے بچے نہیں ہی کھاتے اس لیے تو میں نہیں ڈالتی تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اپشن ہے اس میں آپ ہر سبک میرچ ڈالیں دھمیاں ڈالیں تو ان کو بھی بلکل گل گیا دیکھیں جب ہنڈی بنجے تو آپ اس کے بعد اس میں گرہ مسالہ ڈال سکتے ہیں کیمہ اور گو بھی ہماری بلکل تیار ہے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہاں میں ڈش آؤٹ کرنے لگیں بسم اللہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے رشتہ داروں بین بائیوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیا کریں اگر ویڈیو پسند آتی ہے اس کو ضرور لائک کریں اتنی میند سے ہم ویڈیو بناتے ہیں اور میرے پیارے بین بائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلیں کہ اس میں ہم نے کیا بنایا کیا کیا اس کے مطابق پھر کومنٹ کریں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے افضو مان میں رکھیں آمین